سمجھنا الحمدللہ تمام تاریخ اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے کیوں کہہ رہا ہوں میں جنرلی اردو سپیکنگ میں کیا ہوتا ہمارے پاس الحمدللہ کا معنی کہہ لیتے ہیں ہم لوگ اللہ کا شکر ہے پرولم کیا ہوتی ہے حمد میں شکر شامل لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے سمجھ رہا ہوں جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب اپنے میرا کام کیا ہے ضروری میں اس کی تعریف کروں میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو نہیں شکریہ تدا کرتا ہوں حمد میں شکر شامل ہے شکر بھی ہم شامل نہیں اگر ہم اردو زمان کے اعتبار سے اس کا معنی ہے اللہ کا شکر ہے جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے ڈکا رہے ہیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں اس کے علاقہ بہت کم پڑھتے ہیں سب سے افضل دعا الحمدللہ سب سے افضل دعا الحمدللہ تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریف ہے تمام شکر اللہ کے لئے نہیں ہے تمام تعریف ہے کیونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی حمد میں شکر شامل ہے تو ہم اس کو تمام تعریف لیں اللہ کا شکر یہ معنی مت لیں وانا اللہ کا شکر معنی میں لیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑھیں گے اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے الحمدللہ کیوں بولیں گے جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کیا بولتے ہیں لوگ الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہتے ہیں الحمدللہ تو آپ گئے کیوں کہ معنی کیا اس میں لیا جا رہا ہے تمام شکر شکر جب کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے تو کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ کی دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش ہے تعریف اللہ کی تعریف اللہ کی یاد رہا ہے کہ چاہے حالت سے ہم جو بھی گزر رہے ہیں بہت